سیدے اسلم فی الوجود صاحب دائرت الوجود و صاحب المقام المحمود صاحب الوقار والسکینہ المدفون بالعرض مدینہ صاحب کوکب دری و صاحب اللوائل حمد سم صلات و سلام علی سیدنا و ساندنا و حبیبنا و شفی زنوبنا و طبیب قلوبنا عبل قاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر مہربانی فرما کے تھوڑا مشترک ہو کے بیٹھ جائیں تو بات کرنے میں تھوڑی آسانی ہو جائیں دعا ہے کہ علی محمد کا عظیم خالق اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اطاف فرمائے رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ مانگنے کے لیے اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے اللہ بانی کی یہ محنت یہ پرخلوص عقیدت اس ذکر کا وارث اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس وقت تک اسی علی ان ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک مالی کے شہر کی زیارت نصیب نہ ہو جائے خجت دورہ ضرورت زمانہ وارث خانہ پروردگار رہبر معظم سرکار حضرت ولی الحسر کے ظہور میں تاجیل فرمائے دعائیں قبولیت کی آخری منزل تک پہنچائیں سہارہ درود کلیں اور بلند آباس سے صلوات پڑھیں اللہ امہ صلی اللہ محمد اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتے آج کی محفل اس کے لیے سجائی گئی ہے جس کے لیے خالق نے پوری کائنات سجائی ہے شیعہ جب ذکر رسالت ماب کریں جب نبی کی بات کریں تو ہم واضح لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں احترام رسالت علی نے سکھایا ہے ہمیں علی جیسی ہستی نے بتایا ہے کہ رسول کا احترام کیا ہے اس لیے کہ ہم نے کسی جاہل سے نہیں پوچھا کہ مقام نبوت کیا ہے ہمیں امیر کائنات نے بتایا ہے کہ احترام رسالت کیا ہے کوفے کے ممبر کے آخری زینے میں بیٹھا تھا ابو طالب کا بیٹا علی دہبکہ یہودی نے آکے سوال کیا اس نے کہا یا علی آپ سے جو بھی پوچھیں اب اس سوال کا جواب فوراں دے دیتے ہیں یہ علم آپ نے کہاں سے سیکھا ہے علی کہہ سکتے تھے کہ یہ امامت کا علم ہے میری گھٹی میں علم ہے میری جبلت میں علم ہے علی نے جملہ ہی بدل دیئے علی نے فرمای یہ جو میرے سینے میں علم ہے حاضر صفت العلم ہے حاضر لعاب رسول اللہ یہ جو میرے سینے میں علم ہے یہ رسول کے لعاب چوسنے کا اثر ہے یہ رسول کی زبان چوسنے کا اثر ہے یہ رسول کے لعاب چوسنے کا اثر لعاب چوسنے کا نامانت تھا اس یہودی نے ہاتھ آگے بڑھا گے کہ مجھے ابھی کلمہ پڑھا دیجئے علی کی آواز ہے اتنی جلدی کلمہ کیسے پڑھنے لگا ہے اسے کہا تُو نے ابھی بتایا ہے کہ تُو نے نبی کے لواب چوسے ہیں میں نے نبی کو دیکھا نہیں لیکن تیرا علم سن کے جان گیا ہوں جس کا شگرد ایسا ہے وہ استاد کیسا ہوگا جس کا نوکر ایسا ہے وہ سردار کیسا ہوگا اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا کلمہ پڑھ کے درباری علی سے باہر جانے لگا یا ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اس نے کہا اچھا یا علی آج حقیقت کا پتہ چلا ہے علم آپ کا ذاتی نہیں علم تو رسول کے لواب کی وجہ سے ہے اتنا کہنا تو اس نے کہا اس کا مطبع ہے یہ رسول کا لواب ہے آپ کا علم نہیں حلی کی آواز ہے جاہل نہ بن ابھی لواب بولا ہے لہو تو بولا ہی نہیں ابھی تو لواب ہے پیغمبر بسم اللہ ابھی تو رسول کا لواب بولا لہو پیغمبر تو ابھی بولا ہی نہیں بسم اللہ ہمیں یقین ہے کہ ہمیں احترام رسالت اس امام نے سکھائی ہے جس کی پوری زندگی میں نبی کے سامنے کیوں کیا کیسے ہے ہی نہیں اس لیے آج تک جتنے بھی جھوٹے نبی بنے ان میں سے کوئی ایک بھی علی انوالی اللہ پڑھنے والا نہیں اس لیے کہ ہماری کسی کتاب میں یہ حدیث لکھی نہیں کہ نبی نے کہا تھا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو فلاں ہوتا ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد دروازہ کھولا نہیں چھوڑتے ہم علی انوالی اللہ پڑھ کے زمانے کو بتاتے تھے ہیں کہ جب علی جیسا نبی نہیں بن سکا اور ہم نے کبھی بھی نبی کا محلاد فرض سے شروع نہیں کیا ہم نبی کا محلاد ہم اس عرش سے شروع کرتے ہیں میرے مسلمان حیل سنت بھائی نبی کا محلاد بارہ ربی الاول کو مناتے ہیں میں نے کبھی بھی ممبر پہ بحث نہیں کی کہ تریخ بارہ ٹھیک ہے یا سترہ ٹھیک ہے بارہ بھی چاند کی ہے سترہ بھی چاند کی ہے چاند نہ تھا اور یہ تھے چاند کے ساتھ تو میرے نبی کی بحث ہے ہی نہیں یہ بارہ کو آئے تھے یا سترہ کو آئے تھے ملاد ہونا چاہیے نبی کی بات ہونی چاہیے نبی کا ذکر ہونا چاہیے نبی کی گفتگو ہونی چاہیے میں کیا کہوں کہ کیا تھا جس بندے پہ سردی کا اثر نہیں ہے وہ ذکر میں ضرور بولے گا جس کے اندر ولایت کی گرمی ہے وہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد چہرے میں صاحب سامنے آ جائے گی ہم تمہیں کیا بتائیں کہ کیا تھا اور میرا نبی تھا آوازِ قدرت آئی کچھ بھی نہیں تھا اور یہ تھا نہ دریہ میں روانی تھی نہ سمندر میں تغیانی تھی نہ بادل میں شور تھا نہ ہوا میں زور تھا نہ کلیوں میں چتک تھی نہ پھولوں میں مہک تھی نہ سبزے میں لہک تھی نہ آگ میں دمک تھی نہ ہیرے میں چمک تھی نہ لیموں میں کھٹاس تھی نہ کند میں مٹھاس تھی نہ پہاڑوں کی انچائی تھی نہ غاروں کی گہرائی تھی نہ یوسف کی جدائی تھی نہ یقوب کی دعائی تھی نہ خرد کی خبر تھی نہ اس کی نظر تھی ایک لائلہ کی ہستی تھی ایک اللہ اللہ کی مستی تھی کائنات میں کائنات میں کچھ نہ تھا اور یہ تھے تو جو پوری نے کیا گا سب کچھ بھی نہ تھا اور یہ تھے میں کیا کہوں کیا تھا میں جو بھی کہوں گا وہ لفظ ہوں گے لفظ بھی نہیں تھے اندھیرہ بھی نہیں تھے ایک بنانے والا تھا ایک بننے والا تھا ایک عزتیں دینے والا تھا میں آپ کی سوچوں سے کم پڑھوں گا لیکن نتیجہ بہتر دیکھے جاؤں ایک عزتیں پانے والا تھا جب کائنات بالکل کائنات میں کچھ تھا ہی نہیں ایک وہ تھا اس نے چاہا کہ کوئی ہو جو مجھے پہچانے اس نے اپنے ہی نور سے ان کے نور کو لہدہ کی جب ان کے نور کو لہدہ کر دیا تو اس نے کہا کہ اب تم نے تو میری پہچان کروانی اب کوئی تو ہو جو تمہیں بھی پہچانے پھر اس نے کہا میرا محمد تیرے چلنے کے لیے کوئی چاہیے تو اس نے زمین بنا دی تیرے اوپر سایا چاہیے اس نے آسمان بنا دیا سورج کو روشنی دے دی چاند میں چمک رکھتی کائنات سجاتا گیا تو نبی کے لیے زمین بنائی نبی کے لیے آسمان بنایا نبی کے لیے ہواوں میں ترنم آیا تو نبی کے لیے دریا میں روانی آئی تو نبی کے لیے یہ کائنات میں ہر چیز بن گئی تو نبی کے لیے کائنات میں ہر چیز خلق ہو گئی تو نبی کے لیے آج بندے شیعہ سنی بچوں سے پوچھتے ہیں یہ ملاد منانا اللہ کے قرآن کی کس آیت میں لکھاؤ ما تمہیں ملاد منانے کا پہلے دلیل پہلا جواز دینے لگاؤں یہ اللہ کے گھر میں یہ سب سے پہلے سنت کہاں سے چلی تھی آوازِ قدرت آئی کائنات میں کچھ نہ تھا جو کچھ بھی بنایا میں نے نبی کے لیے جو کچھ بھی بنایا میں نے نبی کے لیے جو کچھ بھی بنایا میں نے نبی کے لیے ابھی آج یہاں پہ کوئی آئے تو وہ دیکھے گا یہاں پہ لائٹیں ہیں یہاں دریان ہیں یہاں ممبر ہے یہاں ساؤنڈ ہے کوئی پوچھے گا دروازے کیا ہو رہا ہے تو کوئی بتانے والا بتائے گا کہ نبی کا ملاد ہو رہا ہے رسول کا ملاد ہو رہا ہے وہی بندہ کل یہاں پہ آئے گا نہ کلین ہوگے نہ لائٹی ہوگی نہ ممبر ہوگا نہ لوگ ہوگے وہ پوچھے گا وہ رونک کہاں گئی تو بتانے والا بتائے گا وہ رونک ملاد کی تھی ملاد چلا گیا رونک چلی گئی ملاد ختم ہو گیا رونک ختم ہو گئی میرے مالک تُو نے بتایا ہے کہ تُو نے زمین بنائی ہے نبی کے لیے آسمان سجایا ہے نبی کے لیے اگر نبی دنیا سے چلا گیا ہے تو زمین کو لپیڑتے آسمان کو گرا دے سورج کو بجھا دے چاند کو واپس لے جا فرمایا چاہل نہ بن محمد تھا نہیں محمد ہے نبی تھے نہیں لے جی لمحوں میں ملاد میں فرش سے عرش پہ لے کے آؤں گا اور آپ سے اجازت لے لوں گا حکم تھا آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی وقت پہ آتا تو مکمل حاضری ہوتی گھر ہے پھر صحیح انشاءاللہ موسم بھی خراب ہے سفر بھی طویل ہے لہٰذا بس عرش سے یوں ملاد فرش پہ لے کے آؤں گا اور آپ سے اجازت لے لوں کائنات میں کچھ نہ تھا فرمایا کچھ نہ تھا اور میرا نبی تھا آواز قدرت آئی پھر میں نے اس نور کو ہمیشہ کے لیے رکھنے کے لیے میں نے بارہ پردے بنائے بارہ حجابات بنا توجہ پوری رکھ رہی ہے سرکرہ بارہ ہزار سال تک نور حجاب قدرت میں رہا جہاں پر سبحانہ ربی اللہ کی تصمیح پڑتا رہا گیارہ ہزار سال تک نور حجاب منت میں رہا جہاں پر سبحانہ من ہو و قائم لگی اللہو کی تصمیح پڑتا رہا دس ہزار سال تک نور حجاب سعادت میں رہا جہاں پر سبحانہ من ہو و دائم لگی السوہ کی تصمیح پڑتا رہا نو ہزار سال تک نور حجاب رفت میں رہا جہاں پر سبحانہ رفی العالق تصمیح پڑھتا رہا آٹھ ہزار سال تک نور حجاب کرامت میں رہا جہاں پر سبحانہ من ہو وگنی لفت کے تصمیح پڑھتا رہا سات ہزار سال تک نور حجاب عزت میں رہا جہاں پر سبحانہ ذیل عزت والجوار کی تصمیح پڑھتا رہا چھ ہزار سال تک نور حجاب منزلت میں رہا جہبر سبحانہ ظل عرش والعظیم کی تصمیح بڑھتا رہا پانچ ہزار سال تک نور حجاب نبوت میں رہا جہبر سبحانہ ظل منن والمنان کی تصمیح بڑھتا رہا چار ہزار سال تک نور حجاب حیبت میں رہا جہبر سبحانہ ظل حیبت اندل معاف تصمیح بڑھتا رہا تین ہزار سال تک نور حجاب غیبت میں رہا جہبر سبحانہ ظل غیبت اندل معاف تصمیح بڑھتا رہا دو ہزار سال تک نور حجابِ حسن میں رہا جہبر سبحانہ سے حسن والجمیر کی تصمیح بڑھتا رہا ایک ہزار سال تک نور حجابِ شفاعت میں رہا جہبر سبحانہ ہوا بحمدی کی تصمیح بڑھتا گیا نبی فرماتے ہیں بارہ پردوں سے ہمارے نور کا باہر آنا تھا فَقَتَرَ مِنْحُمِ اَعْتَلَ فَقَتَرَ اَرْبَعَشْرُونَ ہمارے نور سے ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار پسینے کے کترے گرے خدا نے ہر کترے کے صدقے کے نبی بنایا ہمارے پسینے کے کترے گرتے گئے کوئی آدم صفی اللہ بن گیا کوئی نوح نجی اللہ بن گیا کوئی ابراہیم خلیل اللہ بن گیا کوئی موسیٰ قلیم اللہ بن گیا مجمع چپ رہے ہیں بول بڑے میں نتیجہ دینے لگا ہوں میرے ملک میں کوئی مسلمان ایسا نہیں جو حضرت آدم کو رضی اللہ کہے حضرت نوح کی رضی اللہ کہے حضرت ابراہیم کی رضی اللہ کہے آدم بھی علیہ السلام نوح بھی علیہ السلام ابراہیم بھی علیہ السلام فیصلہ گھر جا کے کرنا جو پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں تو جو خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے ہوسے بارہ پردوں سے اس نور کا آنا تھا میں نبی کے نور کا سفر سنانا چاہتا ہوں بارہ پردوں سے کوئی تھوڑی بہت سردی دور ہوئی یا نہیں ہوئی بسم اللہ سے کہے بارہ پردوں سے سے نور کا باہر آنا تھا یہ طیب اور طاہر دریاؤں میں آگا وہ صرف تو آڈے گول لگ گئے طیب اور طاہر دریاؤں میں آگے درہ زہد میں آیا درہ زہد سے درہ کرم میں آیا درہ کرم سے درہ تقوی میں آیا درہ تقوی سے درہ جود میں آیا درہ جود سے درہ سخا میں آیا درہ سخا سے درہ حلاتہ میں آیا درہ حلاتہ سے درہ رحمت میں آیا درہ رحمت سے درہ شفاعت میں آیا درہ شفاعت سے درہ حسن میں آیا مقدس دریاؤں کو عبور کرتا کرتا یہ نور روح پروردگار بن کے صلب آدم میں آیا لے جی سفر بڑھنے لگا ہوں میں سوزی بننا ہے آپ نے میں نبی کے نور کا سفر سنانے لگا کہ یہ نور کہاں سے چلا اور کہاں تک پہنچا سلبِ آدم میں سے نور کا آنا تھا یہ سلبِ آدم سے سلبِ شیس میں آیا سلبِ شیس سے سلبِ انوش میں آیا سلبِ انوش سے سلبِ کنان میں آیا سلبِ کنان سے سلبِ محلائل میں آیا سلبِ محلائل سے سلبِ بازر میں آیا سلبِ بازر سے سلبِ ادریس میں آیا سلبِ ادریس سے سلبِ اخنوخ میں آیا سلبِ اخنوخ سے سلبِ مسلوسخ میں آیا سلوہ مسلوہ سے سلوہ ملک میں آیا سلوہ ملک سے سلوہ نوہ میں آیا سلوہ نوہ سے سلوہ سامنے آیا سلوہ سام سے سلوہ اکشد میں آیا سلوہ فقشہ سے سلوہ شالق میں آیا سلوہ شالق سے سلوہ عبر میں آیا سلوہ عبر سے سلوہ فالق میں آیا سلوہ فالق سے سلوہ ارغو میں آیا سلوہ رغو سے سلوہ تارق میں آیا سلوہ تارق سے سلوہ ابراہیم میں آیا صبح ابراہیم صبح اسماعیل میں آیا قاب میں آیا قرآن ممبر پہ لے کیا علم پہ میرا ہاتھ رکھو نبی فرماتے ہیں صلوہ عبد المتہ میں پہنچ کے یہ نور دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ایک صلوہ عبداللہ میں چلا گیا ایک صلوہ عبداللہ میں چلا گیا جو صلوہ عبداللہ میں گیا محمد رسول اللہ بن گیا جو صلوہ عبداللہ میں بسم اللہ دو حصوں میں تقسیم ایک صلوہ عبداللہ میں ایک صلوہ عبداللہ میں ایک اغوش آمنہ میں چمکا ایک اغوش فاطمہ بنتہ حصد میں چمکا یہ حضرت ابو طالب کا علیہ کے باپ کا اور اللہ کا لیندین ہی کچھ ایسا تھا اب آفزِ خدرتائی ابو طالب میرا نبی آیا ہے تیرے گھر میں اب تیرا علی آئے گا میرے گھر میں تو نے میرے نبی کا نام محمد رکھا میں تیرے بیٹے کا نام علی رکھوں گا احسان کے بدل اگر احسان کی صورت میں کرتا رہا کل دنیا کہے گی اللہ ہو کے بندے سے مقابلہ کرتا گیا ایک احسان میں تجھ سے بڑھ کے کرتا ہوں تُو میرے نبی کا نکاح فرش میں پڑھا بادشاہ حسین عزت میں تیرے علی کا نکاح عرش میں پڑھ آج اگر آج لیکن بلکل آخری اپیل کروں اور آپ سے اجازت لوں آج اگر امت مسلمہ عزت اسلام کی چاہتے ہیں تو عزت نبی کی کرنا سکھو تُو سے بیٹے ہو ہیٹر دیکھو تُو سے یک نہ پڑھو سفر ہی بڑھا تھے دھوند بھی تیز ٹھیک ہوگا سرکار حاضر ہی ہوگے سرکار گھر تاپنا بسم اللہ پاک سید آپ کو عزتوں سے نوازے پچیس سسمبر گزرا سرکار دن تھا جناب عیسیٰ کا آج مسلمان اپنے نبی کی عزت منوانا چاہتے آج اگر کوئی عیسائی مسلمانوں کے بچوں سے پوچھے تم کہتے ہو تو مارا نبی افضل ہم عیسائی کہتے ہیں ہمارا عیسیٰ افضل مسلمان بچہ کہے گا دلیل کیا گیا وہ کہے گا تمہارا قرآن کہتا ہے ہمارا عیسیٰ تین دن کا ماں کی گود میں بولا قرآن میں لکھا سورہ مریم میں جب مریم کی قوم نے کہا مریم نہ تو ایسی نہ تیرا باپ ایسا یہ بغیر شوہر کے بچہ کہاں سے آیا تو تین دن کے عیسیٰ نے بول کے کہتا انی عبداللہ عطان الکتاب و جلن نبی اللہ کا بندہ ہوں کتاب لے کی آیا ہوں نبی بن کی آیا ہوں آج عیسائی پوچھ رکھتا ہے کہ ہمارا تین دن کا بھی نبی ہے تمہارا چالی سال تک نبی نہیں ہے بتاؤ جو تین دن کا نبی ہو وہ بڑا ہوتا ہے یا تو چالی سال کے بعد نبی بنے وہ بڑا ہوتا ہے تیرے مسلمان مولویوں کے پاس جواب کوئی نہیں جواب صرف آل محمد کے نوکروں کے پاس ہے نری شیعہ قوم کا چار سال کا بچہ عیسائیوں کے مجمعے کھڑا ہو وہ سینے پہ ہاتھ رکے عیسائیوں تم یہ کہتے ہو تمہارا عیسائی تین دن کا بولا تھا تیرہ رجب کو علی کعبے میں آئے تھے سولہ رجب کو علی نے تین دن کے رسول کے ہاتھوں پہ بول کے کہا تھا توریل سناؤں انجیل سناؤں زبور سناؤں قرآن سناؤں علی نے بول کے بتا دیا تھا عیسائی کے بولنے پہ فقر نہ کرنا یہ کام تو محمد کے نوکر بھی کر لیتے زمانے کو پتا چل جائے گا کہ محمد کے بیٹے کا مقام کیا ہے اور مریم کے بیٹے کا مقام کی آخری جملہ کہوں گا اور یہی پہ نتیجہ دے جاؤں گا زمانے کو پتا چلے گا محمد کا بیٹا کون ہے اور مریم کا بیٹا کون ہے جب عیسہ بھی آ جائے گا مہدی بھی آ جائے گا وقت نماز کا ہوگا عیسہ کام کے کہے گا آہ مہدی نماز پڑھا مہدی کہا عیسہ مسلح پر کڑا ہو عیسہ کہا تقدم ایبنا مریم مریم کے بیٹا تیرے آگے کیسے کڑا ہو سکتا ہے نیرا باروہ مسلح پہ ہوگا عیسیٰ قدمہ پہ سر رکھ کے بتائے گا اور جاہلو عقیدے درست کرو جس کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نہیں پڑتا اس کا باپ کسی بوت پرس کے پیچھے گا نعرہِ حیدری